بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ حسین شہزادہ کنین علیہ السلام حسین علیہ السلام جو خطبہ دے رہے تھے لشکر ابن زیاد کو جو حر بن جزید کی قیادت میں جس نے آپ کو اسیر کیا ہوا تھا وہ خطبہ ذرا سننے سننے والا ہے توجہ کے ساتھ پورا سننا ہے آپ نے حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہی نہیں ایک افاقی پیغام کا نام ہے سنیے حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و عمال دیکھنے کے باوجود کسی کول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی وہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں زمین میں فساد پھیلا دیا حدودِ الہیہ کو موطل کر دیا اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا اور میں دوسروں سے زیادہ حق دار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود پہنچے جنہوں نے تمہاری بیعت کا پیغام مجھ تک پہنچایا اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و ایال آپ لوگوں کے اہل و ایال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے اہل سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور میرے چچہ ذات بھائی مسلم بن اکیل کے ساتھ کر چکے ہو اور وہ آدمی فریب میں ہے جو تمہارے اہد و پیمان سے دھوکہ کھائے تو تم نے اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھے تم سے مستغنی فرما دے یا حیرو یا قیوم مستغنی فریwer مستغنی فری格 مستغنی فریق یا حاسب مستغنی فریر